سعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی آلائی ربکما تکزبان صدق اللہ العنی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سر رحمان جو قرآن مجید میں 55 نمبر کے سر اس کے آیت نمبر 57 کی تلاوت میں شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس کم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جتلا ہوگے دنیا میں مختصر عمل کی جزا میں ان عظیم اور عبدی نعمتوں کو کیسے جتلا سکتے ہو اللہ نے جو نعمتوں کا وعدہ کیا ہے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا آیت نمبر 58 یہ ہے کہ اَنَّهُنَّنْ يَاقُوتُ وَالْمَرْجَانْ وَالْمَرْجَانْ يَاقُوتُ وَالْمَرْجَانْ مونگے اور چھوٹے موتی کہتے ہیں بتایا گیا ہے کہ یہ پورے جو جنت میں ہوں گی ان کی رنگت ہیرے کی مانند ہوگی اور صفائی میں موتیوں کی طرح ہوں گی اللہ تعالیٰ نے ان پوروں کی حیاداری اور عفت شیاری کا ذکر پہلے فرمایا اس کے بعد جسمانی حسن جمال کا ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ عورت کی اثر قیمت اس کی حیاء اور عفت سے بنتی ہے آیت نمبر 59 وہی ہے فَبِعَيِّ عَالَىٰ اِرَبِّكُمَا تُو كَذِّبَا بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے کیا تم اللہ کے ان نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو جو تمہارے تصورات سے بھی بالاتر ہیں آیت نمبر 60 یہ ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے ایک اخلاقی ذابطہ جسے اللہ تعالی نے بھی اپنے اوپر لازم کر دیا ہے اور انسان سے بھی وہ چاہتا ہے کہ اپنے میں اللہ کا اخلاق پیدا کرو یہ بہار الانوار کی جل 58 صفحہ 129 پر موجود ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوگا احسان کا دائرہ عدل سے وسیع ہے انسان کو جہاں عدل کی ضرورت ہے وہاں احسان کی بھی ضرورت ہوتی ہے سور نمل کی آیت 90 میں اشاد ہوا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْعَحْسَانِ اور اس کے ذہل میں بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ عدل یہ ہے کہ مقروض سے قرض وصول کیا جا اور احسان یہ ہے کہ مقروض کے نادار ہونے کی صورت میں قرض معاف کر دیا جائے عدل سے معاشرے میں عمن قائم ہوتا ہے تو احسان سے حلاوت اور شرین ہی پیدا ہوتی ہے ظلم کے مارے لوگوں کو جہاں عدل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں حالات و گردش کے شکار لوگوں کو احسان کی ضرورت ہوتی ہے راوی کہتا ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ کتاب خدا میں ایک آیت درج ہے میں نے پوچھا وہ کون سی فرمایا حَلْ جَزَاؤُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ یہ مومن کافر نیک اور بوئے سب کے لئے آئے یہ اس پر احسان کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ اسے چکا دے چکانا یہ نہیں ہے کہ جیسا اس نے احسان کیا ہے ایسا ہی تو اس پر احسان کرے جب تک بیشتر احسان نہ کرے اگر تو نے اتنا ہی احسان کیا جتنا اس نے کیا تھا تو فضیلتوں سے حاصل ہے جس نے ابتدا کی ہے خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ